ہمارے بزرگ ساتھی ہیں یہاں پہ ہمارے بزرگ ساتھی ہیں میں ان کو سامنے لانا چاہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں سرکار سے ان کو سامنے لانا چاہتا ہوں آپ مجھے سرکار بتائیں ہمارا گورنر جی بتائیں کیا یہ شخص اپنے بچوں کا مستقبل کیا بنا سکتا ہے کیا تائم بچہ ہے اس چاچا کے پاس یہ کب سرکاری ملازم بنے گا اور یہ کب اپنی زندگی کو ٹھیک کرے گا ایسے جیسے ساتھی ہمارے پاس بہت سارے ہیں کچھ لوگ تو مر گئے جن کو ہم سامنے لانا سکتے ہیں بولنا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن اب انہی الفاظوں سے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں میڈیا کا شکریہ کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ میڈیا اس آواز کو کافی بلند کافی انچائی تک لے گورنر صاحب خوب کسی شائر نے کہا ہے چلے ہیں پھر سے ایک بار زندگی کی راہوں پر چلے ہیں پھر سے ایک بار زندگی کی راہوں پر دعا کرنا دوستو اس بار کوئی بے وفا نہ ملے دعا کرنا دوستو اس بار کوئی بے وفا نہ ملے باقی جو ہماری ڈیمارس ہے پینڈنگ ویڈجز ہماری پچنجا مانسر کی باقی جو ہماری ڈیمارس ہے پینڈنگ ویڈجز ہماری پچنجا مانسر کی باقی ہے اور ہماری جو ڈیمارڈ ہے ڈیلی ویڈجز ملازموں کی کہ ڈیلی ویڈجز ملازموں کو پاکا کیا جائے اور جو پینڈنگ ویڈجز ہماری ہے وہ ریلیز کی جائے تو کو ایسا نہ ہو کے ہمیں اپنے تمام بچوں کو اہلا آیال کو سڑکوں پر اُترنا پڑے لیکن افسوس کی بات ہے کہ عرصہ تیس سال سے جو ارمین لوکل بابی جامو پرونس میں اور جامو کشمیر میں ہیں کسی بھی کمیٹی میں ایسا کوئی بھی کوئی بھی عادت نہیں نکلا جس سے ہمارا سفاری کرمچاری جو پرمنٹ ہو گیا جس سے اس کا گھر چلے